السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین جیسے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ زلحجہ کے بہترین دن بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں یعنی زلحجہ کے پہلے جو دس دن ہیں اس مہینے کے یہ بہت تیزی کے ساتھ کے دیکھے گزر رہے ہیں آج تین تاریخ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العصد نے ان دنوں میں بے پناہ کے دیکھیں برکتیں رکھیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العصد نے حج بھی انہی دنوں کے اندر رکھا اور قربانیوں کو جو نظم ہے رب کعبہ نے وہ بھی کے دیکھیں انہی دنوں کے اندر رکھا آئیے دیکھتے ہیں کہ قربانیاں کب سے کے دیکھیں شروع ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کہا گیا اور ہمارے آقل صلی اللہ علیہ السلام کی بھی سنت ہے آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جو سب سے پہلے کے دیکھیں پیش کی گئی اور جس کا نظم کیا دیکھیں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رکھا گیا وہ دلچسپ واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں جو قرآن میں کیا دیکھیں ذکر کیا گیا اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں اشارت فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آٹھ زلہجہ کی رات کو خواب دیکھا آپ بہت غور سے سنیں ہم کیوں قرمانی کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آٹھ زلہجہ کی رات میں خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے صبح ہوئی آٹھ زلہجہ ہوئی صبح کا دن جو تھا وہ آٹھ زلہجہ کا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح سے لے کر کہ شام تک سوچتے رہے کہ آخر خواب کیا تھا اس لیے دیکھیں اس کو یوم تربیہ کہا جاتا ہے حجکننی والوں کو معلوم ہوگا کہ اس کو یوم تربیہ کہا جاتا ہے فرمایا گیا پھر رات کو جب سوئے نوی زلہجہ کی رات ہوئی آپ پھر سوئے پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ تو اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو نوزلہجہ تھی اور آپ پہچان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے یوم عرفہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پہچان گئے پھر رات کو سوئے دسوی زلہجہ ہوئی اور آپ نے کہا دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ارادہ کر لیا اس لیے اس کو یوم نہار کہا جاتا ہے یعنی قربانی والا کہا دیکھئے دن لہذا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں اللہ کی حبیب صلی اللہ وسلم نے حدیث پاک میں اشارت فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کو لے کر کے دیکھئے چلنے کی تیاریاں کرنے لگے آپ نے ان کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے ان کو تیار کر دو میں نے اپنے دوست کی یہاں دعوت کے لیے لے کر لے کر جاؤں گا واقعہ دیکھیں بہت دلچسپ ہے آپ بہت غور سے سنیں فرمایا گیا کہ میں اس کو اپنے دوست کی یہاں دعوت کے لیے لے کر کے جاؤں گا آپ تیار کر دو حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا دیکھیں تیار کر دیا تیار کرنے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ میں رسی اور چھروی بھی لے لی چھپا کر کے رکھ لی اور اللہ کی خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کے میدانِ عرفات اور میدانِ عرفات کی طرف یہ ہے لے کر کے اور منہ اور منہ کی طرف کے دیکھیں لے کر کے چلنے لگے لہذا راستے میں جب پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر کہ شیطان کو سب سے زیادہ کے دیکھے غم ہوا شیطان فوراں کے دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے ایک جاننے والی کی صورت اختیار کی اور آ کر کہنے لگائیں اے ابراہیم آپ اپنے بیٹی اسماعیل کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو اپنے کسی کام سے لے کر کے جا رہا ہوں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے دوست کیاں جا رہا ہوں ملکہ کہا کہ میں ہم کسی کام سے جا رہے ہیں اس نے کہا ابراہیم کہیں تمہارا یہ خیال تو نہیں ہے کہ آپ اس کو قربان کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور یہ اللہ نے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بحق بحمدی تعالیٰ اگر یہ اللہ کا حکم ہے اور میرا یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر کہ دیکھئے ضرور عمل کروں گا لہذا شیطان وہاں سے مایوس ہو گیا اور فوراں کہ دیکھئے ایک بوڑی کی صورت میں ایک بوڑی کی صورت اختیار کر کے کہ جاننے والی عورت کی صورت اختیار کر کے کتابوں میں لکھا کہ وہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے اس نے کہا کہ حضرت سیدہ حاجرہ آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو کہاں لے کر کے گئے آپ نے فرمایا ہاں وہ اپنے دوست کے دعوت میں لے کر کے گئے یہ تو جلا ہوا تھا پہلے ہی اس نے کہا آپ کا خیال غلط ہے حضرت حاجرہ نے کہا تو جانتی ہے تو جانتی ہے کہ تو کیا بات کہہ رہی ہے اس لیے کہ یہ عورت کی صورت میں تھا کہ تو جانتی ہے تو کیا بات کہہ رہی ہے ابراہیم کو اور ابراہیم جیسا مشفق باپ جو بہت زیادہ کہ دیکھیں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہو وہ کیسا کہ دیکھیں اپنے بچوں کو زبا کر سکتا ہے تیرے خیال غلط ہے وہ اپنی دوست کے یہاں دعوت میں لے کر گئے ہیں حضرت حاجرہ سے کہنے لگا نہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت حاجرہ کہتی ہے پھر اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے اگر ہزار اسماعیل ہوں تو میں اللہ کے نام پر خوشی سے کہہ دیکھیں قربان کر دوں یہاں سے بھی کہہ دیکھیں شیطان مایوس ہوا اور دوڑا دوڑا جلدی جلدی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاس گیا اور جا کر کہنے لگا پیارے اسماعیل آپ بہت چھوٹے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہاں ہم ابو جان کے ایک دوست کے یہاں دعوت میں جا رہے ہیں پیارے ناظرین حضرت اسماعیل کا جواب سن کر کہ شیطان کے دیکھیں بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے کہا ایسا نہیں ہے یہ تمہیں زبا کرنے لے کر جا رہے ہیں حضرت اسماعیل نے کہا نادان تو جانتا ہے ابراہیم کتنے مشفق باپ ہیں ابراہیم کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ تُو نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو زبا کر دے اس نے کہا نہیں ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ رب رسیت نے کہا ہے حضرت اسماعیل نے کہا پھر تو تو مجھے شیطان نظر آتا ہے پھر تو تو مجھے شیطان نظر آتا ہے اگر اسماعیل عبراہیم علیہ السلام کو میری قربانی کے لیے اللہ رب رسیت نے کہا ہے تو پھر تو یہ خوشی کی بات ہے جان دے دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اگر یہ معاملہ آئے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں تُو کون ہے بیچ میں روکنے والا لہذا شیطان کہ دیکھیں وہاں سا بھی مایوس ہو کر کے چل دیا ایک واقعہ دیکھیں ایک بات مہت غور سے سنیں حضرت عبراہیم علیہ السلام جس وقت کہ دیکھیں منہ اور عرفات کے پیمیدانوں میں پہنچے تو شیطان ایک زمرے کے اندر بازو آکر کے کھڑا ہو گیا ایک زمرے میں ایک جمرہ کے اندر کے بازو آکر کھڑا ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی سات کنکر یلی اور شیطان کو کہ دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ بول کر کے مار دی شیطان وہاں سے بھاگا دوسرے جمرے کے پاس موچا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کسی فرشتے نے کہا عبراہیم اس کو پھر پتھر مارو حضرت عبراہیم نے پھر سات پتھر مارے وہاں سے بھاگا تیسرے جمرہ کے اندر کے دیکھیں پہنچا تیسرے جمرے کے پاس پہنچا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پھر اس کے اٹھا کر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر کے دیکھیں سات کنکریاں ماریں اور شیطان کے دیکھیں وہاں سے مایوس ہو کر کے بھاگ گیا آج جو حاجی لوگ وہاں کے دیکھیں کنکریاں مارتے ہیں انہاں شیطان کے یہ وہی کے دیکھیں سنت عبراہیمی ہے سبحان اللہ لہذا اللہ رب رسط نے لے کر کے ایک پہاڑوں کی کیا دیکھیں علاقے میں پہنچ گئے اب وہاں کوئی نہیں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل نے بڑی چھوٹی سی زبان سے بڑا اچھا کہتے کے الفاظ جو ہے بولے اور آپ نے سوال کیا اب بہ حضور کیا ابھی تک ہمارے دوست کا گھر نہیں آیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وحدانیت کو اور وحدہو لا شریک کی لا شریکیت کو کہتے کے آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا آپ نے فرمایا بیٹا ہمارا جو دوست ہے وہ گھروں سے پاک ہے وہ گھروں میں نہیں رہتا وہ پاک ہے حضرت اسماعیل نے پھر پوچھا اب بہ حضور کیا ہمارا دوست ہمارے ساتھ کھانا بھی کھائے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پھر کہہ دیکھئے اللہ وحدہو لا شریک کی وحدانیت کو کہہ دیکھئے اقرار کیا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا بیٹی وہ سب کو کھلاتا ہے جو مہمان اس کے ہیں وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھایا کرتا بہرحال حضرت عبراہیم علیہ السلام جب پہاڑوی علاقوں میں پہنچے اور آپ نے حضرت اسماعیل کو سامنے کھڑا کر کر قرآن کہتا ہے قرآن نے کے دیکھئے فرمایا ان الفاظوں کو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اپنے نونے نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کر کہ اشارت فرمایا بیٹے دراصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے لئے زبا کر رہا ہوں اللہ کے لئے زبا کر رہا ہوں تو بتا کہ تیری کیا مرزی ہے آپ دیکھیں کہ فرزند ارجمند نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑا اچھا جواب دیا اور اپنے باپ سے کہا کہ اببہ حضور قرآن کہتا ہے کہ اببہ حضور اگر آپ کو یہ حکم ہے تو آپ بے شک مجھے زبا کیجئے آپ مجھے جو ہے سابروں میں پائیں گے مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب سن کر کے اللہ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے پیانے ناظرین پھر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے تیاریا کرنا شروع کر دیئے آپ چھوٹے سے بچے کی قیدے کی حقیقت کو دیکھیں حضرت وہ منظر دیکھ کر کے حضرت علامہ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا علامہ اقبال کہتے ہیں یہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کی تیاریا کر رہے ہیں ادھر حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میری چند کے دیکھئے گزارشات ہیں اگر آپ ان کو قبول کر لیں تو میرے لئے کہ دیکھئے باعث ہوگا میرے لئے سکون کا باعث ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگایا اور اشارت فرمایا بیٹا بتا تیری کیا عرضو ہے کہا بہضور میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ میں قربان اللہ کے لئے ہو رہا ہوں تو میری یہ عرضو ہے کہ آپ میرے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھیں مضبوط باندھیں اللہ اکبر مضبوط باندھیں یہ وہ کلمیں تھے دیکھئے کہ جن کی وجہ سے دیکھئے ساری قربانیاں دیکھئے ہم پر واجب اور ہم پر دیکھئے فرض ہوئی فرمایا کہ میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے دیکھئے باندھیں فرشتے رو رہے تھے ان کے کلمیں سن کر کے کہ میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے میرے پیروں کو مضبوطی سے باندھیں تاکہ میں ہل نہ سکوں اور چھوڑی کو تیز کر لیں تاکہ آپ کے دیکھئے جلدی سے میرا گلہ کار دیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا اب بحضور آخری پیغام یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ اپنے آپ کو میرے خون کے چھنٹوں سے بچائیں کہیں امی جان کے دیکھیں سمجھ نہ جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہو سکے مناسب ہو تو آپ میری قمیس جو خون میں ہو آپ اسے لے جا کر کے میری امی جان کو دے دیں تاکہ ان کو سبر آسکے ان کو سکون کے دیکھیں حاصل ہو سکے اور میرا سلام ان سے کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ گفتگو سن کر کے پیارے ناظرین انہوں نے بہت زیادہ کے دیکھئے آنکھیں برائی ہوں گی حضرت ابراہیم کی ہم سمجھتے ہیں لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو مو کے بل کے دیکھے لٹایا یعنی مو نیچے کیا حضرت اسماعیل نے اس بات کو بھی کہا تھا کہ میرا مو نیچے کیا جائے پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری صورت دیکھ کر کہ آپ کو محبت آ جائے اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم نے پیر باندیے بڑے خوبصورت بچے کے پیر باندیے نبی ہیں قربان ہونے والے بھی کونے نبی ہیں ان کے پیروں کو باندیا ہاتھوں کو باندیا اور ان کو زمین پر سلا کر کے چھوڑی کو تیز کر کر کے جیسے کہ قربان کرنے کی کوشش کی لیکن چھوڑی نے کارٹنا کے دیکھیں نہیں چاہا یعنی چھوڑی نے بلکل نہیں کارٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کے دیکھے تیز کیا کتابوں میں لکھا کئی مرتبہ کے دیکھے کوشش کی لیکن نہیں ہوا ادھر اللہ رب العصد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانے کے لیے فدیہ بھیجا اصل قربانی تو مسلمانوں وہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو امادہ ہوئے دیکھیں قربان کرنے کے لیے یہ تو فدیہ ہے فرمایا کہ اللہ رب العصد نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ آپ فدیہ لے جاؤ ایک دمبہ لے جاؤ جنس سے ایک دمبہ لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ کے دیکھیں صلاح دو ابراہیم بہت کوشش کرنا کرنے کی سبحان اللہ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں فوراں کے دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام دمبہ لے کر کے آئے اسماعیل کو بازو کر لیا اور دمبے حضرت ابراہیم کی چھوڑی کو لے جا کر دمبے کی دیکھیں گردن پر رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ آنکھیں بند تھیں پٹی بندی ہوئی تھی آپ نے فوراں کے دیکھیں چھوڑی چلائی اور چھوڑی جیسے ہی کے دیکھیں چلائی تو کھون ہاتھوں کو لگا ابراہیم کھڑے ہوئے اور اللہ رب العصد کی تصویح بیان کرنے لگے اللہ ہو اکبر اور آپ فوراں کے دیکھیں سجدے میں گر گئے دعا کریں مولا تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری قربانی کو قبول فرمایا اللہ رب العصد کا قرآن کہتا ہے ہم نے پکارا ندہ دی ابراہیم کو اور ہم نے کہا کہ ہم نے تجھے کے دیکھیں ایک بڑا فدیہ تا فرمایا اور ہم نے تیری قربانی کو قبول فرمایا ہم نیکوں کو ایسے کے دیکھیں صلاح دیتے ہیں لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بازو میں کے دیکھیں لیٹے ہوئے مسکرہ رہے ہیں ادھر حضرت جبریل ایمین علیہ السلام ہے اور دمبا کے دیکھیں زمین پر کٹا ہوا ہے حضرت عبر رہیم علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر کہ بہت گھبرائے عرض کی مولا کہ ہم میں اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوا رب کابا نے اشارت فرمایا ہم نے ہم نے تجھے کے دیکھیں قبول فرمایا تو نے ہمارا خواب کے دیکھیں سچا کر دکھایا اور ہم نیکوں کو ایسے کے دیکھیں صلاح دیتے ہیں اور ہم نے بڑا فیدیا دے کر کے ہم نے اسماعیل کو کیا دیکھیں بچا لیا اور اللہ رب رسیت نے انشاءت فرمایا کہ ہم اب تیری اس ادا کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر ضرور کیا دیکھیں جاری رکھیں گے اور یہی پیارے ناظرین یہی وہ قربانیاں تھی وہی کیا دیکھیں قربانی تھی جس قربانی کا فدیہ آس تک کہ دیکھیں ہم ادا کر رہے ہیں اور اللہ رب رسیت نے مومن مسلمانوں پر یعنی صاحب نساء مسلمانوں پر اللہ رب رسیت نے اس کو کیا دیکھئے فرض قرار دیا اب آپ دیکھیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنی خوش اصلوبی کا مطلب ہے یعنی کتنے خوشی کے ساتھ کہ دیکھیں ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں کہ یہ خوشی کا سودا ہے جتنا ہم خوشی کے ساتھ کریں گے اللہ رب رسیت سے امید ہے کہ رب کعبہ نے جو ثواب اللہ رب رسیت نے حضرت ابراہیم کے لیے رکھا اسی کا صدقہ رب کعبہ ہمیں بھی اپنے حبیب کے صدق تو فعل کے دیکھیں عطا فرمائے گا لہذا قربانیاں کو بہت خوشی کے ساتھ کریں کہ یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں لہذا گزارش کریں گے کہ ہمارے اس ویڈیو کو ہم نے دوسرے بھائیو بہنوں میں ضرور کے دیکھیں ضرور کے دیکھیں پہنچا دیں تاکہ وہ بھی مقصد قربانی کو سمجھ کر کے سن کر کے اپنے قربانیوں کی انتظام کریں اور ساتھ ہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایم قادری و فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش ہے کہ ضرور کے دیکھیں سبسکرائب کریں گھنٹے والے بٹن کو ضرور کے دیکھیں دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک کے دیکھیں آسانی سے اور سب سے پہلے پہنچ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ